تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا نسخہ بتائیں گے یہ قہوہ پی کر بیوی سے ہم بستری کرو تو مرد خود تھک جائے گاہ لیکن نفس سخت پتھے مضبوط دردیں ختم سستا نسخہ موج کرو گے دوستو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچاس کے قریب جاتے ہیں تو ان کو شوگر ہو جاتی ہے لوگ بیچارے بڑے مجبور اور بے تہاشا قسم کی ان میں ایک کیفیت پائی جاتی ہے جو کہ درد بدن میں بہت ہوتا ہے آزائری سے کمزور ہو جاتا ہے بدن میں پتھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ لیکن ان میں جان نہیں ہوتی ایک توٹکا بتا رہا ہوں ان کو جن کے جسم میں درد ہوتا ہے اور جن کو بدن میں اتنی کمزوری ہوتی ہے اور عورت کے قابل نہیں ہوتے اور وہ چل پھر نہیں سکتے اشوگر کی وجہ سے ان کی ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں زیادہ واق نہیں کر سکتے زیادہ دیر کام نہیں کر سکتے وہ لوگ میرا یہ کعا میں بتا رہا ہوں وہ بنائیں یہ میں نے اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ نسخے کے ساتھ یہ اچھی اچھی باتیں ہم اس لیے بتاتے ہیں یہ باتیں پوری زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہماری آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے خدا گواہ ہے ہم دنیا میں اتنے زلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے زلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور خوشی خوشی زلیل ہوئے چلے جاتے ہیں ہم لوگ اور زلیل ہو کر بھی خوش رہتے ہیں صرف اس امید پر کہ ان کی توجہ کا کوئی ایک لمحہ میسر آ جائے کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے اس میں احساس کا انصر نہیں ہوتا زندگی کی بدترین صورتحال پتہ ہے کیا ہوتی ہے دو پیاروں میں سے ایک کو چانینا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا اور اس سے بھی بدترین صورتحال وہ ہوتی ہے جس نے جسے چانا ہو اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا جو کہہ دیا وہ الفاظ تھے جو کہنا سکے وہ جذبات تھے جو کہتے کہتے نہ کہہ پائے وہ ہمارے احساس تھے دوسروں کی غلطیاں اور کتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ذر اور احساس کمپری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے مرد کی شادی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا یہ عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے مرد کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہاں ہوتی ہے اگر نہ ہو تو وہ مر جاتا ہے مگر نہ ہی کہتا ہے جتنا ہم کسی کو اہم سمجھ لیتے ہیں وہ کبھی ہمارے لیے اتنے اہم نہیں ہوتے ہم خود اس شخص کو خود پہ حاوی کر لیتے ہیں اور خود کی ناقدری کرواتے اور خوب کرواتے ہیں غم، تڑک، سجدہ، پاکیزگی، بندگی سب سے آشنائی ہوئی تو سوچا ان ٹھوکروں کے بدلے خدا ملتا ہے انہیں نبھانے کے نام پر گھسٹنا پاتا ہے کبھی پرانا حوالہ دے کر تو کبھی کوئی نام دہرا کر اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کیسے تعلقات گھسٹ سکیں تو بس جو تعلق آپ کو دکھ دے، تکلیف دے آپ کی دل آزاری کرے اس کو ختم کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی زد نہ ہو نام خدا ہر جگہ ذکر خدا کہیں کہیں ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں مزاق وہ ہوتا ہے جو برانا لگے کسی کا دل چھلنی کر دینا مزاق نہیں ہوتا رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤ نہیں دل تھک جاتے ہیں میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے عدب لوگوں سے عدب سیکھا ہے جہیز لیتے وقت مذہب بھول جاتے ہیں حق نہر لکھواتے ہوئے دین یاد آجاتا ہے قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو جو کسی کے بعد ہو اسے پستاوا کہتے ہیں یہ جو تمہارا نفس ہے تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا تین چیزوں کا کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے آپ کی آمدنی میاں بیوی کی باتیں اور آپ کا اگلا قدم ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے مگر اتمنان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو وقت بھی عجیب چیز ہے کسی سے گزرتا نہیں کسی کے پاس ہوتا نہیں نیک میت لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا ان کے دل کسی نکری صبح کی طرح اوجلے اور پرسکون ہوتے ہیں سچ بولنے والوں کو اگر سچ پہ شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ کہتے وقت گردن اکڑا لیا کرتے ہیں بعض دفعہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہیں وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاہد بہت وقت لگ جائے سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش ہونا زندگی ہوتا ہے جانتے ہو عذیت کیا ہے وہ جسے ہم اپنی سانسوں کی تصویمیں پیرو چکے ہوں اسے ہماری تکلیف کا احساس دلانے کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑ جائے یہ ہے عذیت اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی لوگ صرف تسلی دیتے ہیں ساتھ نہیں اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں تو اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو فقط وہی مشکل کشاہ ہے وہ جو الفاظ باہر بولے نہیں جاتے اندر چیخیں مارتے ہیں اے اللہ وہ لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر میں ان کے لیے وہ کن فرما دیجئے نسخہ نوٹ فرما لیں دار چینی ایک تولہ میتری ایک تولہ میتری دانہ ایک تولہ چھوٹی الائچی ایک تولہ سفید زیرہ ایک تولہ ان تمام چیزوں کو پیس کے نہ آپ ایک ڈبی میں ڈال کے رکھ دیں روزانہ ایک چمچ اٹھائیں شوگر والا مریض اس کو روزانہ استعمال کرے جس کے بدن میں دردیں ہوتی ہیں پچاس چالیس کے پیچھے پیچھے ساٹھ ستر اسی نوے اصو جس کی عمر ہے وہ بھی بے شک ایک کپ آدھا کپ سے شروع کرے اب ذرا آٹھ دن سے بارہ دن اس کو استعمال کریں آپ حیران ہو جائیں گے آپ اتنا کام کریں گے لیکن تھکے گے نہیں یہ قہوہ زبردست چیز ہے اس کو پینے سے دردیں نہیں ہوں گی مردانہ طاقت اس سے اچھی ہوتی جائے گی اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے